بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نیو ناظرین تین اہم خبریں جو آپ کے ساتھ اس کی ڈیٹیل شیئر کروں گا سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج عمران خان چار کیسز کے اندر عدالتوں میں پیش ہوئے اس کی تمام تر ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آج عمران خان صاحب کے ساتھ جس طرح لوگوں نے ان کا استقبال کیا جس طرح ان کا ساتھ دیا اس کے بارے بتا دوں گا اور جوسرا مریب نواز میں لنڈن پلان جو ہے بتا دیا ہے اپنے علاموں کو کہ میرا پلان جو لنڈن میں جو پلاننگ ہوئی تھی اس کی کیا حقیقت ہے وہ بڑی اہم خبر ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تیسرا از خود نوٹیز کا جو تیسرا زندہ آج اس کا فیصلہ نہیں ہو پایا اس کی وجہ کیا تھی اور اس کی جو اہم ریکمارکس ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ناظرین سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ امران خان صاحب آج بینکنگ کوڈ اور مختلف عدالتوں کے کیسز میں پیش ہوئے اور جس طرح امران خان صاحب لاہور سے نکلے ہر چوک سے ہر استقبال کیا گیا اسلام باہر تک پہنچنے تک پنڈی تک اسلام باہر تک پہنچنے تک امران خان کا ایک بہترین استقبال کیا گیا جس طرح لوگ جس طرح ورکر ایکٹیو تھے اور جس طرح سیکیورٹی امران خان صاحب وہ دی گئی اپنے ورکروں کی طرف سے اور یہ ایک عوام کا سمندر تھا جس طرح امران خان کے ساتھ یہ لوگ ساتھ دے رہے تھے اور جب جو ہے کوٹ میں پیش ہوئے بینکنگ کوٹ کے اندر جب پیش ہوئے تو دروازہ جس طرح کھولا گیا ایسے لگ رہا تھا کہ سمندر ہے پانی کی طرح وہاں سے لوگ نکل رہے ہیں پتہ نہیں لوگ کہاں سے یہ آئے اور جس طرح جو ایک لیڈر کا استقبال کیا جاتا ہے اس طرح اس کو ویلکم کیا ہر جگہ سے امران خان صاحب کو ویلکم کیا گیا اور جس میں تمام رینما سب سے پہلے آپ مراج سے بھی اس میں تھے علی عوان صاحب تھے اور فروخ حبیب بھی اس میں شامل ہیں اور اس کے ہر ایک عام اور خاص بندہ جس طرح امران خان کو ویلکم کر رہا تھا اسلامباد میں اور دوسری بڑی بات میں آپ کو بتاؤں گا کہ جس طرح حکمت کا ایک پلان تھا کہ اگر امران خان اگر یہ اسلامباد آئے ہیں تو اس کو گرفتار کیا جائے مگر جو امران خان کے ورکر ہیں جو رینما ہیں جس طرح کارکنوں نے ان کا ساتھ دیا جس طرح ایک سیکیورٹی بن گئے امران خان صاحب کی گاڑی کے اوپر دیکھنے کے قابل تھا اس طرح کبھی بھی کسی بھی اسٹری کے اندر اگر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جس طرح امران خان کا ویلکم ورکر نے کیا اور امران خان صاحب مقصد میں کامیابی ہوئے تین میں سے اس کے زمانت جائے جو میں مل گئی اور ایک میں جو ہے توشہ خانہ کیس کے اندر جو ہے جو گرفتاری وارنٹ جاری کیا گیا مگر ایسا تھا جو مقتدر حلقوں نے امران خان کو دھرانے کی پوشش کی گئی اب ان مقتدر حلقوں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس شکل دھرا رہے ہیں اور پریشر میں لانے کے لیے امران خان کی زمانت خارج کروائی اور لاہو ایسلام بادہ ایک اور پہنچے اور وہاں سے زمانت بھی منظور ہو گئی جس طرح ان لوگوں کا پلان تھا جس طرح وزیر داخلہ رانہ صنعولہ نے کہا کہ امران خان صاحب اگر اسلامباد آتے ہیں تو اس کو اسلامباد میں ہی گرفتار کر جائے گا اب رانہ صنعولہ کو دیکھنا پڑے گا کہ آج ہی جو بیانات دیتے ہیں صرف ٹی وی کے حد تک ہوتے ہیں یا عملی بھی ہوتے ہیں اب لگ جیسے رہا ہے کہ رانہ صنعولہ بے بس اور لاچار اور مجبور لگ رہے ہیں جس طرح کوئی ایکشن نہیں لے پا رہے ہیں مطلب جب وہ اوپر سے حکم ملے اب اوپر والے بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو حکم بھی دیا وہ تو سیاسی انتقام میں امران خان صاحب کا تو کر دیں گے بگر جو عوام ہیں وہ عوام اور ملک کا کتنا نقصان ہوگا اور یہ جو امیج ہے دنیا کے لیول پر کس طرح جائے گا وہ بھی ڈرے ہوئے ہیں جس طرح کے عوام امران خان کے ساتھ تھی تو آج امران خان صاحب اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر زمان پاک بھی پہنچ گیا ہے تو دوسری بری بات لنڈن پلان لنڈن پلان جو ہے صاحبال میں مریم نواز نے ایک لنڈن پلان بتا دیا ایک خبریں گردش کر رہی تھی کہ کچھ لنڈن میں پلان بن رہے ہیں اور جس میں نواز شریف کو شامل نہیں کیا گیا تھا اور کچھ طاقت اور حل کے جو ہے وہ پلان یہ کر رہا ہے جو ہے جو نواز شریف کو ہے اہل کر کے الیکشن میں کیسے لائے جائے یہ پلان چل رہا تھا تو اس کی بیٹی نے ایک آسانی جو ہے پوزیشن کو امراف خان کی پارٹی کو کہ ہمارا یہ پلان ہے اس نے ایک میسیج دیا ہے اپنے غلاموں کو اگر یہ کرتے ہیں جس طرح وہ یہ کرتے ہیں الیکشن ہوں گے ضرور ہوں گے مگر الیکشن میں میاں نواز شریف بھی ہوں گے اور جن لوگوں نے پنامہ میں لوگ تھے جس کو سازش کی جس کو نکالا گیا اس کی سزائیں ختم کی جائے مطلب یہ کہ ان کے اوپر جو کیسز ہوئے جس کو یہ مجرم ہے ملزم بھی نہیں ہے مجرم کی کیسز کیسے ختم ہوں گے یہ عدلیہ پہ بھی سوال یہ پریشر بار بار عدلیہ کے اوپر بھی دے رہی ہے اور یہ ان لوگوں کو بتا رہے ہیں اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ کی ویڈیو جو ہے وہ پبلک کر دیں گے اب جس کی ویڈیو ہیں ان مریم نواز کے پاس وہ داری باتیں ڈر جائیں گے ان کو پتا ہے جس طرح دوسروں کی ویڈیو ریلیس کرتے ہیں اس طرح اگر ان لوگوں کی مریم نواز نے ریلیس کر دی تو وہ مو دکھانے کے کہیں کابل بھی نہیں رہیں گے جس طرح مریم نواز کی سٹنگ ججز کے اوپر جو ہے حملہ کر رہی ہیں سٹنگ ججز کے اوپر جس طرح بیان بازی دے رہی ہیں اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لے رہا اس کے اوپر جو ہے ایک سایا ہے مخلوق سایا ہے جس کو یہ جو مخلوق کہا کرتے تھے کھلائی مخلوق کہا کرتے تھے اب دوبارہ سے ان کے اوپر سایا آ گیا ہے نہ عدلیہ اس سے کوئی بول رہی ہے نہ وہ مقتدر حل کے ان کے ساتھ بول رہے ہیں تو یہ گلاموں کے لئے ایک میسیج دیا گیا ہے کہ الیون فیلڈ آپ بنا دیں الیکشن ضرور کریں اس سے پہلے نواز شریف کو یہاں لے کر آئے تو یہ سا ممکن ہے نہیں اب یہ آئین اور قانون اگر سائٹ پر رکھا جائے تو مگر اس ملک کا آئین ہگر ہٹ کے چلا گیا تو پھر یہ ملک بگر آئین کے چلے گا اب وہ کون لوگ چلا رہے ہیں یہ آپ بھی سمجھتے ہیں پبلک بھی سمجھتی ہیں تو مریم نواز انہی لوگوں میں سے دے رہی ہے جو بگر آئین کے یہ ملک چلاتے رہے ہیں وہ بڑے طاقتور حلقے ہیں جو مریم نواز کے پاس اس کی ویڈیوز ہیں اور تیسری بات تھی آج سپریم کورٹ میں اس کو نوٹس کا جو ایک سلسلہ جاری رہا اور پانچ چجز نے ان کو سنا اور آج تمام طرح درجنوں کے جو مقلہ تھے انہوں نے بیانات دیئے جس میں یہ کہا گیا کہ الیکشن کی ڈیوٹ کون دے گا الیکشن تو نوے دن میں کروانے چیپ جسٹس کے ریمارک سے یہ ہیں کہ آئین سے ہم انحراف نہیں کر سکتے آئین میں رہتے ہوئے آئین کے مطابق ہم الیکشن کروائیں گے اب یہ دیکھا جائے گا کہ صدر کو اکتیار ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیوٹ دے سکتا ہے مختلف جسٹس کی مختلف رائے تھی کہ وہ دے سکتے ہیں جو ہے صدر صاحب کیونکہ صدر صاحب کے ماتد گوانر ہوتے ہیں تو کچھ آئین کے حوالہ دیتے ہوئے صدر کے پاس بھی اکتیارات ہیں مگر فاروق ایچ نائک نے کہا کہ صدر کے پاس کوئی اکتیارات نہیں ہے کہ وہ بغیر کسی مشاورت کے جو ہے وہ مگر فاروق ایچ نائک کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ صدر صاحب نے دو مرتبہ الیکشن کمیشن کو خط لکھا اور ایک خط جو ہے پرائم منسٹر کو بھی لکھا کہ مشاورت کی جائے دیٹ دی جائے اور اس دیٹ کے مطابق الیکشن کروائے جائے جب الیکشن تب ہوں گے جب یہ پارٹیز بیٹھ کے یہ ڈیسائٹ کریں گی مگر لوگوں نے جو ایک اپورٹنٹی تھی سیاستی پارٹیوں نے وہ مس کی اور اب آئین کے مطابق جو بھی فیصل آپ کل آئے گا کیونکہ پہلے تھے فیصلہ دے رہے تھے آج یہ جلدی فیصلہ دیں گے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ ہمارے اوپر تنقید کریں جلد بادی میں جو ہے فیصلہ دیا گیا ہے ہو سکتا ہے یہ فیصلہ جو ہے امران خان کے حق میں آئے مگر یہ امران خان یا کسی اور کی بات نہیں ہے یہ پاکستان کی بات ہے نہ امران خان کی بات ہے نہ اس کی پارٹی کی بات ہے جب ہم جس ملک آئین جو بنا گیا دیتر کا اس آئین کی بات ہے اب یہ سیاسی جو چودہ پارٹی ہیں اس جو سمجھ نہیں رہی صرف الیکشن سے بھاگنے کے لیے کوئی طریقے کارڈ ڈھونڈ رہی ہیں تو یہ جو چیپ جسٹس اتر امرتہ بنجار صاحب نے جو فیصلہ ہولڈ کیا ہوا ہے کل گیارہ بجے سے پہلے سنایا جائے گا تو تمام طرح جو لوگوں کے جو تعفضات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور جو تنقید کرنے چاہ رہے تھے وہ بھی تنقید کم ہو جائے گی ہاں البتہ آج رات پر یہ سا کارنامہ نہ ہو اگر عدلیہ ہماری دیفنڈ کرتی ہے طاقتور حلقوں کو اگر وہ تعفض دیتی ہیں ان کو کیونکہ عالی جو عدلیہ ہے یہی آخری جو ہے امید ہے اس عوام کی جس کی امید کے اوپر یہ ملک اور قائم دائم بھی ہے اور جس کو انشاءاللہ نوے دن کے اندر جو ہے الیکشن ہوگا یا ہو سکتا ہے دس دن ایک سیٹ کر جائے زیادہ نہیں ہو سکتا تو اس میں کچھ چیزیں ہیں جس میں الیکشن کیمپین چلانا اور ڈاکومنٹ دینا اور کاغذات جمع کروانا اس کی ویریفکیشن کروانا کیونکہ وقت درکار ہوتا ہے اور جس طرح الیکشن اور گورنر اور جس طرح موجودہ حکمت نے یہ ٹائمز آیا کیا کیونکہ ان کو بھی پتا تھا نوے دن میں الیکشن کروانا ہے پر ان لوگوں نے ڈلے ٹیکٹس استعمال کیے اور کیوں کیے اب یہ کل فیصلہ میں آ جائے گا کہ الیکشن کی ڈیٹ کون دے گا وزیراعلا صدر دیں گے یا گورنر دیں گے یا الیکشن کمیشن دیں گے اب سپریم کورٹ اگر یہ فیصلہ دیتی ہے اس پر عمل درامت بھی سپریم کورٹ کروائے اگر یہ پہنچائیت لگائی یا سیاسی لوگوں کے اندر چھوڑ دیا تو پھر یہ آئین گیا آئین کا سمجھو کہ آئین کے جو پیجز پھاڑ کر پکوڑے بیچنا شروع کر دیں لوگ تو یہ تمام تر ڈیٹیل تھی آپ کے ساتھ شیئر کی اپنا خیال رکھیے گا اللہ آپ نے